افغانی آلو افغانی آلو بنانے کے لئے کڑھائی میں پہلے ایک کب تیل شامل کریں جب گرم ہو جائے تو پھر آلو شامل کریں آلو میں نے ایک کلو لیے ہیں دو سے تین منٹ کے لئے اچھی طرح آلو کو تیل میں فرائی کریں آدھا چائے کا چمچ نمک شامل کر کے مزید تین سے چار منٹ کے لئے فرائی کریں آلو فرائی ہوتے پہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں چھے سے آٹھ حدد کٹ لگا کے ہری مرچے شامل کر دیں تین چار منٹ جب فرائی ہو جائے تو پھر ایک کھانے کا چمچ بھر کے ادھرک لسن پیسٹ شامل کریں اور دس سے بارہ منٹ تک فرائی کریں پھر دو سے تین ادھرک لسن پیسٹ شامل کریں اور ساتھی آدھا کپ یا ایک کپ پانی شامل کر دیں دھک کر ہلکی آنچ پر اتنا پکائیں کہ آلو نرم ہو جائیں آلو اچھی طرح نرم ہو چکے ہیں اور ٹوماٹر کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اب مسالے شامل کریں گے اس میں ایک چائے کا چمچ بھونا کٹا دھنیا ایک چائے کا چمچ بھونا کٹا زیرہ ایک چائے کا چمچ کٹی کالی مرچ ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پاؤڈر شامل کریں اچھی طرح مکس کر کے دو سے تین منٹ کیلئے پکائیں نمک مرچ مسالے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں آلو فرائی ہو جائیں تو ٹیل نکال دیں آدھا کپ ٹیل میں نے نکال لیا ہے باقی آدھا کپ دہی شامل کر کے پانچ سے دس منٹ کے لئے پکائیں دہی کا پانی خوشک ہو جائے تو پھر اس میں نمک کو پہلے سیٹ کر لیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق آدھا کپ کریم شامل کریں مکس کر کے اتنا پکائیں کہ کریم بھی اچھی طرح خوشک ہو جائے آخر میں ہرہ دھنیا اور باریک کٹی ادرک سے اپنی ڈش کو اچھی طرح سجا لیں افغانی آلو بلکل تیار ہیں آپ لوگ بھی بنائیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ